اسلام علیکم ناظرین میں ہوں مدسیر اور آپ دیکھ رہے ہیں The Big Fats ناظرین کیا آپ جانتے ہیں کہ کرونا وائرس کس جانور سے پھیلنا شروع ہوا چند دن پہلے لوگوں کو کہنا تھا کہ یہ وائرس چمکادر سانپ اور دوسری جانور کھانے کی وجہ سے پھیلنا شروع ہوا لیکن سائنس جانوں نے اب اس تحقیق کو غلط ثابت کر دیا دراصل سائنس جانوں کی جانی سے کس جانور تحقیق میں پنگولین نام کا جانور جو ہے کرونا وائرس پھیلنے کی سب سے بڑی وجہ بنا جانور میں پائے جانے والا کرونا وائرس 99 فیصد مماثلت رکھتا ہے یعنی کہ اس میں 99 فیصد کرونا وائرس کے انکشافات زائر ہوئے ہیں ناظرین دعویٰ کیا جا رہا ہے کہ دنیا بھر میں مہدومی کے خطرے سے دو چار جانور پنگولین کرونا وائرس کے پھلاو کا باعث بنا بتایا گیا ہے کہ پنگولین میں پائے جانے والا وائرس 99 فیصد مماثلت رکھتا ہے اور ساتھ یہ ساتھ میں یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ کرونا وائرس بل واسطہ پنگولین کے ذریعے ہی انسانوں میں ممتقل ہوا اور یہ ایک شخص سے دوسرے شخص میں پھیلتا چلا گیا چینی ماہرین کا بتانا ہے کہ مختلف جانوروں کے ہزاروں نمونوں کی چانچ پتال کے بعد ملوم ہوا کہ پنگولین وہ جانور ہے جس کی وجہ سے ممکنہ طور پر کرونا وائرس انسانوں میں ممتقل ہوا اور بتایا جا رہا ہے کہ دنیا بھر سے بڑی تعداد میں پنگولین چین میں سمگلنگ کیا جاتے ہیں پنگولین کی خال کو دوا سازی جبکہ اس کے گوشت کو گزا کے طور پر بھی کھانوں میں سمال کیا جاتا ہے اسی وجہ سے اس جانور میں موجودہ وائرس انسانوں میں بھی ممتقل ہوا واضح ہے کہ چین سے پھیلنے والا محلق وائرس کرونا سے دنیا بھر میں صرف ڈیڑھ ماہ میں تقریباً ساتھ سوز زیادہ امواد کا باعث بنا ہے اور اٹھائی ہزار دوستوں سے زیادہ فراد کو متاثر کیا تو ناظرین آج کی آپ کو ویڈیو کیسی لگی امید کرتے ہیں آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہوگی مزید ایسی ویڈیوز دیکھنے کے لیے آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب ضرور کیجئے گا اب میں آپ کو ملنگو ایک نئے ویڈیو میں تب تک آپ سے اجازت چاہتا ہوں اللہ حافظ